الحمدللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نُحْيِّ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَعَسَارَهُ وَكُلَّ شَعِنْ أَحْسَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اِنَّا یہ اِنَّا اور اَنَا جب اکٹھا ہو سوئیہ ہوتا ہے اِنَّا اِنَّا کا مطلب ہے بے شک تحقیق یقیناً اَنَا ہم نَحْنُ ہم نُحْيَ الْمَوْتَ نُحْ جِلْمَوْتَ نُحْ فِر اس کے نون جو ہے وہ ہم کے لیے حیل زندگی کے لیے اَنْمَوْتَ موت کے لیے ہے یعنی ہم زندگی دیتے ہیں جو مر گئے ہیں وَنَكْتُبُ پھر نون اس میں ہم کے لیے ہے قطب لکھا نَكْتُبُ اور ہم سب لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُ جو آمال آنگے بھیج دیئے گے وَآسَارَهُمْ اور ان کے اثرات جو پیچھے رہے ہیں وَكُلَّ کُل تمام شائن شائن چیز وَكُلَّ شائن اور ہر چیز اَحْسَارِ نَهُوْ اس پہ ہم نے اپنے قبضے میں اس کا رکھا ہوا یہ جو اے اور سوات اور نون ایک حسن ہوتا ہے اے سین اور نون اے سین اور نون مالا جو حسن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اچھائی اچھا حسین وہ بھی ہے اس کی تصنیر ہے اے سوات اور نون سے جو حسن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قِلَ اب اہاتہ کیا ہوا ہے اَحْسَائِنَ ہم نے اہاتہ کیا ہوا ہے اس پہ وہ ہمارے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے فی جو بھی ہے امام مبین اس روشن امام میں امام مبین اس روشن امام اب امام کیا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ کہ وہ آواز نکالتا ہے پہلی آواز بچے کی نکلتی ہے وہ ہوتی ہے ام یا ام 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 پہلی آواز اس کہتے ہیں ام اور جو بچے کی پہلی آواز ام اس کی ام کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو بلا رہا ہوتا ہے ام ماں ام کیسے کہتے ہیں اور اسی ام سے لفظ جو ہے وہ امام بھی ہے اور امام بھی علف کے اوپر زبر بھی ہے اور علف کے نیچے سیر جب امام ہوگا تو اس کا مطلب ہے آگے والا سامنے والا مستری جب کام کرتے ہیں تو ایک سال سوٹ پھینکتے ہیں سال دھاگے کے ساتھ ایک سال ہوتی ہے لوہے کا ٹپڑا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ دیوار سیدھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے اس سال کو امام ہے امام زبر سے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل مطلب دونوں کا ایک ہی ہے آگے مستقبل بھی آگے ہے امام ہو امام ہو اس کا مطلب بھی وہ ہے ایسا شخص جو آگے کھڑا امام مسجد مسجد میں جو آگے مسجد کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے اور مسجد کہتے ہیں جس سے سجدہ کیا جائے یہ پیشانی پیشانی کو کہتے ہیں مسجد پر جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مسجد تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے سجدہ کرنے والی جگہ اور جہاں پہ ہو رہا ہے اب مبین بیان بازے یہاں پہ امام کا مطلب اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں لوہِ محفوظ کہ جس میں ہر چیز موجود ہو امام وہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز موجود ہو اب دو معنی قرآن امام کے لئے رہا ہے اب یہ دو معنی کون سے ہیں رب بنا اے ہمارے رب حب لنا حب وحاب وحاب ہے اللہ وحاب اس سے بنا ہے حب سے دینے والا رب بنا حب اے ہمارے رب ہمیں دے لنا ہمارے لئے من ازواجنا ہمارے بیویوں میں سے وزریاتنا اور ہماری اولاد میں سے قررت آئے ہماری قررہ کھندل آئین آنکھیں قررت آئے وجالنا اور ہمیں بنا دے للمتقین اماما جتنے بھی متقی ہیں جتنے بھی پریزگار ہیں جتنے بھی اللہ سے ڈھرنے والے ہیں ان کا امام بنا دے جب امام آپ کو سمجھ آیا کہ امام کسے کہتے ہیں قرآن نے اس کی جمع ہے آئمہ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا امام کہتے کسی ہیں صرف پھر آگے چلیں گے اس کی جمع ہے آئمہ اب قرآن نے آئمہ کا لفظ جو ہے جو امام کے جمع ہے وہ اچھے مطلب میں بھی لیا ہے اور برے مطلب میں بھی لیا ہے کفار کے جو امام ہیں ان کو بھی آئمہ کہا گیا یہ قیامت کے دن تمام لوگ اپنے آئمہ کے پیچھے ہوں گے نہ پھر اپنے آئمہ کے پیچھے ہوں گے مسلمان اپنا آئمہ کے پیچھے اور مسلمانوں کے اماموں کے امام امام الانبیاء محمد الرسول اب بات سمجھ آئی کہ امام وہ ہوتا ہے جو آگے امام وہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ موجود امام وہ ہوتا ہے جو سیدھا کرنے سال پھینکتے ہیں سیدھا کرنے تو اب تین چیزیں امام میں ہونی ضروری ہیں کہ جن کی امامت کر رہا ہے ان سب سے بہتر ہو علم میں بھی بہتر ہو اور فضل میں بھی بہتر ہو پہلی کیا ہے علم میں بھی بہتر اور فضل میں بھی بہتر عمل میں بھی بہتر امام وہ ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں موجود ہوں اور اپنی جماعت سے بہتر حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں جب امامت کرائی تو تمام نبی پیچھے تھے تو آپ آگے تھے اس کا مطلب ہے آپ ان تمام نبیوں سے آلہ ہیں تمام نبیوں سے برطر ہیں ان تمام نبیوں کے امام ہے تو ان نبیوں کی خصوصیات بھی آپ میں موجود حسن یوسف تم ایسا ید بیضہ داری آنچ خوبان ہمدارند تنہا داری یوسف کا حسن ہو ایسا کا زندہ کرنے کا موجزہ ہو ید بیضہ داری موسیٰ کا ہاتھ ہو جس میں سے شوائن کلتے تھی آنچ خوبان ہمدارند تنہا داری تیرے ایک تنہا میں ساری چیزیں موجود ہی امام ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کہ ایسا پیمبر جس میں ساری چیزیں موجود تمام حجوم پیمبران ہے اس میں سبی پیمبر نہاں ہے اس میں تو یہ کیا ہے کہ تمام پیمبروں کا حجوم جو ہے جو ان کی خصوصیات ہے وہ میرے ایک پیمبر میں موجود وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے تو یہ امام کی خصوصیات ہے کہ وہ اپنی جماعت سے بہتر ہو اور جماعت کی تمام اچھی چیزیں اس میں موجود خود بھی وہ بالکل سیدھا اور لوگوں کو سیدھا کرنے والا ہو اور آگے ہو ایسے کریں لیٹ فرام فرنٹ یہ نہیں لوگوں کو بیٹھ دیا جاؤ فلان کام کر دو آپ خود گھر میں بیٹھو آگے سے لوگوں کی رہنمائی کرے ان کو لیٹ کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ابھی بن رہی تھی تو آپ خود ہی ہنٹیں اٹھا رہے تھے سب سے پیدا کندق میں آپ نے خود کندق کو کھوڑا لیٹ فرام فرام تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آگے کہ امام کہتے جب حضور سجدہ کرتے تھے نا تو ان کے پشت پہ جو بیٹھا تھا سجدہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے یہ بیٹھتا ہے تو کسے بیٹھتا ہے یہ اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے یہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے یہ اس میں کون کون سے خصوصی اٹھ ہیں اور کس کس طرح سے یہ وہ دیکھ رہا تھ جس اور پھر امامت کا بود جو تھا اس کو پورا کیسے کیا کہ امام کی تمام خصوصیات جو قرآن کہہ رہا ہے تو اس میں ساری خصوصیات ہونی چاہیے وہ آگے سے لیڈ کرنے والا ہونا چاہیے خود بھی سیدھا اور لوگوں کو سیدھا کرنے والا ہو جب دیکھا کہ بیعت کے لیے اب ودودی صاحب نے پڑھا ایک اچھا فکرہ کہا میں یہاں ہوں کا جملہ ایک دور آگے پھر مدودی صاحب نے لکھا سوال یہ نہیں ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں سوال تو یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے بیعت کیوں کہ اس وقت جو صحابی تھے جو تابعین تھے جنہوں نے بیعت کر لی تھی ابو ایوب انساری تھے زیاد بن ارکم تھے مختلف جو لوگ تھے انس بن مالک تھے تابعی تھے انہوں نے بیعت کیوں کر لی جب حسین نے نہیں کی کیونکہ حسین امام تھا امام ہے اور امام حسین نے لیڈ کر کے دکھایا کہ اگر مدینہ میں بیعت دے رہے ہیں تو بیعت نہیں کی اور مدینہ چھوڑ دیا کہ نبی کے شہر کی حرمت پامال یہاں پہ جاند نہ ہو مکہ میں آئے احرام باندھا حج کرنے لگے پتا چلا کہ یہاں احرام میں یزیدیوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں احرام کے اندر اس کو چھوڑ دیا حج کے دن ہیں مکہ کو چھوڑ دیا کہ یہاں پہ مکہ کی حرمت پامال یہ امام ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کے پاس ہزاروں کا لشکرہ وہ آگے کھڑا ہے اس کے پاس بہتر بھی ہے تو پھر امامت کیسے ہوگی وہ اکیل ہے تو پھر امامت کیسے ہوگی اس نے کیسے بتانا ہے اور پھر کربلا میں اس نے کر کے دکھا دیا کہ امامت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں بڑا اچھا تھا ان پہ فرض تھا باقی تو کسی پہ فرض ہی نہیں تھا سب سے پہلے جاتے شہادت قبول کرتے ماملہ ختم ہو جاتا نہیں اپنے لوگوں کو بیجا اپنے صحابہ کو بیجا اپنے بیٹوں کو بیجا اپنے بتیجوں کو بیجا اپنے بانجوں کو بیجا اپنے بھائی کو بیجا اور سب کی لاشیں اٹھا کے خود میں نے بجھے کہا دیکھی ہے بلکہ ہم نے دیکھی ہے اپنے آگے لاتے رہے یہ بتانا تھا کہ امام بھاگتا نہیں ہے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے آنکھیں نہیں پھیرتا امام امام ہی ہوتا ہے گھوڑے پہ ہو تو پھر بھی امام ہے سجدے پہ ہو تو پھر بھی امام ہے اور سر نیدے پہ چلا جائے تو پھر بھی امام ہے